اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عجیز طلبہ آج ہم اس ویڈیو میں چپٹر نمبر تھری کسی رکنی پولینامیلز کے مجموعہ سوالات پرابلم سیٹ کے سوالات دیکھیں گے یہاں پر زیادہ تر سوال ایسے ہیں جو ایکسرسائج میں پڑھے جا چکے ہیں انویسی کا عیادہ ہے ریویزن ہے کہ آپ کیسے کرو گے اس کو اگر آپ شروع کے چند سوال اگر آپ کرنا چاہو تو آسانی اسے بہت کر سکتے ہیں لاسٹ کے سوال تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں چیلنج والے ہوتے ہیں ہارٹ والے ہوتے ہیں یا اسٹار والے ہوتے ہیں لیکن ابھی شروع کے سوال جو ہیں ایک دم آسان ہے اس کو آسانی کے ساتھ اگر آپ ایکسرسائج والے سوال سمجھ گئے ہوں گے تو اس میں سمجھنے میں کوئی دوسواری نہیں ہوگی اور ایک اسی رکنی کا سبق جو ہے آپ کا اتنا اہم ہے کہ آپ کا یہ پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا دسویں گیارویں بارویں کبھی بھی جائیں گے تو آپ کو پولینامیلز پڑھنا پڑے گا اور اس میں آپ کا جو سب سے اہم چیز ہے فیکٹر پڑھنا وہ فیکٹر آنا چاہیے تو آئیے اس کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں پہلا سوال جو ہے اس کا کسی رکنی کا درجہ لکھئے درجہ ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی کسی رکنی کا درجہ کیا ہوتا ہے اس کسی رکنی کی سب سے بڑی مدگیر کی جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے اس کو درجہ کہا جاتا ہے ایسے درجہ برابر لکھیں گے اور پوری کسی رکنی کو دھیان سے دیکھیں گے جو بھی حرف ہے اس کی سب سے بڑی جو قوت ہوگی یہاں پر سب سے بڑی قوت ایکس کی چار ہے تو اس لئے درجہ برابر چار ہو جائے جاتا ہے اور یہاں پر درجہ جب صرف عدت ہوتی ہے خالص عدت ہوتی تو اس کا درجہ 0 ہوتا ہے چاہے 0 ہو چاہے نفی میں عدت ہو چاہے پلاس میں ہو اس کا درجہ 0 ہوتا ہے یہاں پر دیا گیا ہے اے ایکس کی قوت سات جمع بی ایکس کی قوت نو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے اے اور بی جو ہے گئر صفر مستقل عدت ہے یعنی اے اور بی جو ہے مدگئر نہیں ہے مدگئر کے طور پر استعمال نہیں ہوئے ہیں اے گئر صفر مستقل عدت ہے یعنی ایک دو تین چار پانچ کی طرح سے ہے اس لئے ہم اس کا جب درجہ لکھیں گے تو اس کا درجہ برابر کتنا ہو جائے گا جو سب سے بڑی قوت ہے سات یہاں ہے اور نو یہاں ہے نو بڑا ہے اس لئے اس کا درجہ نو ہو جائے گا اب اسی طرح سے اگر ہم اس کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں درجے میں کوئی نیاب اگر ایک سے زیادہ مدگئر استعمال ہوئے ہیں تب درجوں کے ایک رکن کے قوت مدگئر کے قوت کا مجموعہ ہوتا ہے درجہ اور اگر ایک ہی مدگئر والی مساوات ہے تو جو سب سے بڑا قوت ہوگی مدگئر کی وہ درجہ کہلاتی ہے تو یہاں پر آئیے دیکھیں تیسرا سوال ہے درجے لکسی رکنیوں کو میعاری صورت میں لکھئے ہم نے میعاری صورت میں صفر والی میعاری صورت لکھنے کے لئے بتایا ہے اور یہاں پر بھی وہی صفر والی کے ساتھ میں مدگئر کی چڑھتی ہوئی ترتیب میں قوت کی چڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھ دیا جائے یا اترتی ہوئی ترتیب میں لکھ دیا جائے عام طور سے اترتی ہوئی ترتیب میں لکھا جاتا ہے اور وہی طریقہ یہاں پر ہم نے ایک سرسائز میں بھی بتایا ہے تو سب سے بڑی قوت جو ہے سب سے پہلے ڈھوڑا جائے گا کتنا ہے چار اس کی علامت اگر نفی رہ گے تو نفی بھی لکھا جائے گا نہیں تو یہ لکھا جائے گا سات ایکس کی قوت چار یہ لکھیں کسی رکنی کی میاری سورت پھر اس کے بعد چار قوت کے بعد تین قوت والا رکن ہے نفی تین نفی ایکس کی قوت تین پھر تین قوت کے بعد دو قوت والا ادھر ہے چار ایکس کی قوت دو یہ جمع علامت اس میں لگے گی چار ایکس کی قوت دو دو قوت والے کے بعد ایک قوت والا ہے نفی ایکس ہے اور جمع نو یہ میاری سورت ہوگے چار قوت والا روپن، تین قوت والا روپن، دو قوت والا، ایک قوت والا اور خالی صدت والا روپن پھر اس میں دیکھتے ہیں میری صورت میں اس کو بھی لگنا ہے تو سب سے بڑی قوت کتنا ہے پانچ پی کی قوت چار ہے تو ای پلاس ہے پلاس لگنا جروری نہیں پہلے میں تو پانچ پی کی قوت چار ہو جائے گا اب چار کے بعد تین قوت آتی جمع دو پی کی قوت دو ہے تین ہیں جمع دو پی کی قوت تین پھر دو قوت والا جمع دس پی کی قوت دو دو قوت کے بعد ایک قوت والا ہے جمع پی اور نفی آٹھ لکھنے کے بعد اگر ہم گن لیتے ہیں کتنے روپن ہم نے لکھائی ایک دو تین چار پانچ اور اس میں کتنے روپن ہیں ایک دو تین چار پانچ تو گلتی نہیں ہے آپ نے کسی رکنی کی کیا لکھا ہے میاری صورت میں لکھا ہے میاری صورت میں کیا کرتے ہیں جو مدگیر کی سب سے بڑی قوت رہتی ہے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے کم قوت والی عدد کو لکھتے چلے جاتے ہیں پانچ قوت والی چار قوت والی رکن ہے عدد ہے پھر اس کے بعد تین قوت والی دو قوت والی ایک قوت والی اور پھر خالی صدق پھر اسی طرح سے اگر ہم اس کا چوتھا سوال دیکھتے ہیں درزیل کسی رکنیوں کو جریبی صورت میں لکھئے جریبی صورت سب سے پہلے آپ کو میاری صورت کی صفر والی ترتیب لکھنا آنا چاہیے یعنی کہ جو سب سے بڑی قوت یہاں پر میاری صورت میں لکھا ہوا ہے لیکن میاری صورت کی ہم جریبی صفر والی صورت لکھیں گے یعنی کہ جو رکن نہیں ہے اس کو بھی لکھا جائے گا یہاں پر ایک سکر قوت چار جمعہ سولہ جریبی صورت لکھنا ہے اس لیے اس کو ہم پہلے ایک بار میاری صورت 0 والی صفر والی کی شکل میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا x کی قوت چار یہ تو شروع ہے x کی قوت چار سے پھر x کی قوت تین والا رکنہ آئے گا جمعہ 0x کی قوت تین لکھا جائے گا جمعہ 2 قوت والا رکنہ لکھا جائے گا 0x کی قوت دو جمعہ 0x اور جمعہ سولہ یہ اس طرح سے لکھا جائے گا ایک سکر چار قوت والا رکن ہے تین قوت والا دو قوت والا ایک قوت والا رکن نہیں ہے تو اس کو 0 جرب x کی قوت تین x کی قوت دو x کی قوت 0 لکھ کر کے جمعہ کی علامت کے ساتھ لکھ دیں گے اور جریبی صورت میں کیا کرتے ہیں ہر ایک کا جریب کو لکھ لیتے ہیں پہلے کا جریب ایک ہے 0 علامت کے ساتھ لکھا جائے گا 0 0 اور 16 تھوڑا سا وقفے پہ لکھیں گے اور چھوٹے قوت کے اندر کامہ سے جدہ کر کے لکھا جاتا ہے اگر نفی کے علامت رہے گی تو نفی کے علامت لکھی جائے گی اور نفی کے علامت نہیں رہے گی تو آپ کا وہی آنسر ہو جائے گا جو یعنی کہ جمعہ میں ہے تو جمعہ لکھنے کی ضرورت نہیں پھر اس کا سرگنی کو دیکھتے ہیں مگر تو اس میں تمام رکنہ ہے دو تین قوت والا رکنہ ہے دو قوت والا ہے ایک والا ہے بگر متگیر والا رکنہ ہے تو اس کو چھوٹے قوس کے اندر اس کو کیا کریں گے اس کی تمام جریبوں کو لکھ دیں گے اس کا جریب ایک جب کوئی جریب نہیں رہتا ہے تب ایک رہتا ہے ایک اس کا دو تین تھوڑا سا فاصلے فاصلے پر لکھ دیں گے دل بڑھا کر کے اور کامہ سے الگ کر دیں گے ایک ساتھ ملا کے لکھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کا اگلا سوال یعنی پانچہاں سوال ہے یہ جریبی صورت دی ہوئی ہے تو اس کو قوت نمائی صورت میں لکھنا ہے کیا بتایا گیا تھا قوت نمائی صورت میں لکھنے کے لیے کی پہلے قوت نمائی صورت میں لکھنے کے لیے اس میں کتنے رکن آئے ہیں اس کو گن لیا جائے گا یہاں پر سوال میں ایک سمدگیر کا استعمال کر کے لکھنے کے لیے کہا گیا ہے یعنی کی سوال میں ایک سمدگیر سے کہا گیا ہے تو یہ پہلے ہم تائیں کریں قوت کہاں سے شروع ہوگی اس کے بعد ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ رکن ہے نا تو چار قوت سے شروع ہوگا جیسے آپ نے دیکھی یہاں پر کتنا ہے ایک دو تین چار رکن ہے تو یہاں پر پہلی جو سب سے بڑی قوت تھی تین تھی اسی طرح سے جتنا بھی رکن آئے گا قوت جریبی صورت میں اس سے ایک کم کر کے درجہ شروع کر دیا جائے گا مدگیر کا تو ایکس تین لکھا جائے گا تین ایک دو تین چار پانچ ہے تو چار قوت سے شروع کر دیا جائے گا چار ایکس کی قوت چار نفی دو آ جائے گا دوسری کا دریب ایک قوت کم کر دی جائے گا تین ہو جائے گی پھر جمع جیرو ایکس کی قوت دو جمع سات ایکس اور جمع اٹھارہ ایک قوت نمائی صورت ہو گئی لیکن اگر آپ اس کو ایک بار آئیسے بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ اے جیرو اللہ رکن چھوڑ دیں یعنی کہ ایک کوئی معلی نہیں اے جیرو آئے گا تو یہ ہو جائے گا 3 ایکس کی قوت 4 مائنس 2 ایکس کیوب پلس 7 ایکس پلس 18 اتنا بھی لکھیں گے تو بھی آنسر ہو جائے گا اس کا پھر اسی طرح سے دوسری جو عدت ہے اس کی قوت نمائی صورت کیا ہو جائے گی اس میں رکن گینے گے کتنے ہیں ایک دو تین چار یعنی کہ قوت تین سے شروع ہوگی یعنی ایکس کی قوت کتنے سے شروع ہوگی تین سے پہلے کا ذریب کتنا ہے چھے چھے ایکس کی قوت تین ہو جائے گا جمع ایک ہے تو ایک لکھی ہے اینا لکھی چلے گا ایکس کی قوت اب دو ہو جائے گا ایک کم ہو جائے گا پلس جیرو ایکس کی قوت ایک کم ہو جائے گی ایکس ہو جائے گی پلس سات یا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں چھے ایکس کی قوت تین جمع ایکس کی قوت دو اور اس کو چھوڑ دیں گے پلاس سات اب لاسٹ والا روپ نے لکھنا ہے لاسٹ والے کا اس میں ہمارا دیا گیا ہے چار پانچ نفی تین اور جیرو تو اس کی قوت نمائی صورت لکھیں گے لیکھیں قوت نمائی صورت آپ کو کانسپٹ یہ یاد ہونا چاہیے کہاں سے قوت شروع ہوگی کہاں سے پتا چلے گا ہمارا کہ قوت کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے لئے آپ پہلے کیا کریے جتنے بھی جریبی صورت میں رکھنا ہے اس کو گن لیجئے اس سے ایک کم سے قوت شروع کر دیجئے اور پھر ایک ایک قوت کم کرتے چلے جائیے لاسٹ تک لکھتے چلے جائیے پہلے کا جریب چار ہے اور ایکس میں لکھنا ہے ایک دو تین چار رکھنا ہے تو قوت تین سے شروع ہوگی پلس پانچ ہو جائے گا ایکس کی قوت دو نفی تین ایکس ہو جائے گا جمع جیرو اب اس کو یہ جیرو کو چھوڑ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہو جائے گا چار ایکس کی قوت تین جمع پانچ ایکس سکوائر مائنس تین ایکس یہ آنسر ہو جائے گا اس طرح سے یہ تمام سوال حل ہو جائیں گے یہ تمام سوال چھوٹے چھوٹے ہیں آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آئیے اب اس کا چھوٹا سوال دیکھتے ہیں چھوٹے سوال میں کیا ہے جمع کیجئے یعنی کسی رکھنی کی جمع کرنا ہے ہم کو اب جمع کرنے میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے اوپر نیچے لکھر کے جمع کر سکتے ہیں یا آجو باجو میں لکھر کے جمع کر سکتے ہیں ہم نے اسرسائج میں اوپر نیچے لکھر کے ہی جمع کیا ہے تو وہی طریقہ آپ نائیں گے اس کے لیے بھی آپ کو اوپر نیچے لکھر کے 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 لکھ جائے گا جمعہ ایکس جمعہ دس اب تمام قوت والا رکن ہو گیا پھر اس میں سے دیکھتے ہیں چار قوت سے شروع ہے تین ایکس کی قوت چار اس میں چار قوت تین قوت دو قوت ایک قوت سب رکن ہے جمعہ پندرہ ایکس کی قوت تین جمعہ نو ایکس کی قوت دو نفی آٹھ ایکس جمعہ دو یہ جمعہ کرنا ہے ہم کو جمع کرنا ہے نفی کرنا ہے یہ الجبرا ہے اس میں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اب آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ وہی عدد یا وہی رکن جمعہ ہوں گے ایک دوسرے میں یا تفریق ہوں گے جس کے مدگیر کی قوت ایک جیسی ہوگی جس کے مدگیر سیم ٹو سیم ہوں گے سیم ٹو سیم ہونے کا مطلب کی اس کی قوت ایک جیسی ہوگی تب ہی وہ ایک دوسرے سے جمع ہو سکتے ہیں اور جمع ہوں گے کیا جمع ہوگا اس کا جریب جمع ہوگا یہ نہیں کی مدگیر جمع ہوں گے مدگیر کے جریب جو رہیں گے وہی جمع ہوں گے یا نفی ہوں گے الجبرا ہے اس میں جمع کرنے کے لیے کہا جائے نفی کرنے کے لیے کہا جائے کوئی مطلب نہیں ہے اگر دونوں کی لامت ایک جیسی رہے گے تو جمع کر لیں گے اور دونوں کی لامت الگ الگ رہے گی تو نفی کر لیں گے دونوں کی لامت جمع رہے گی تو آنسر میں جمع آئے گا دونوں کی علامت نفی رہے گی تو آنسر میں نفی آئے گا اور اگر دونوں کی علامت الگ الگ ہے تو جس کی جو دیکھنے میں بڑی عدت رہے گی اس کی علامت لکھی جائے گی تو اس میں دیکھئے کدھر سے بھی آپ در سے بھی در سے بھی جمع نفی جو بھی کر سکتے ہیں یہ دس اور دو کو جمع کرنا ہے بارہ ہو جائے گا دونوں کی علامت جمع اس لئے جمع ہو جائے گا اس میں دیکھئے دونوں کی علامت ایک کی جمع ایک کی نفی ہے تو نفی ہوگا اور آٹھ بڑا دکھ رہا ہے اس لئے اس کی علامت آئے گی نفی اور اب آٹھ میں سے ایک نکل جائے گا یہاں پر ایک ایکس ہے تو سات ایکس ہو جائے گا پھر اس کی دونوں کی علامت جمع ہے جیرو اور نو کو جمع کریں گے نو ہو جائے گا ایکس کی قوت دو پھر اس میں دونوں کی علامت الگ الگ ہے اور بڑے والے کی علامت جمع ہے اس لئے آنسر جمع میں آ جائے گا پندرہ میں سے دو نفی کر دیں گے تیرہ ہو جائے گا اور ایکس کی قوت تین ہو جائے گا صرف اور یہ دونوں میں جمع علامت ہے سات تین دس ایکس کی قوت چار ہو جائے گا یہ آنسر ہو جائے گا پھر اسی طرح سے اس کا دوسرا سوال ہے کوئی مشکل نہیں ہے دوسرا سوال یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو ترتیب دے کر کے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہ اس کا آنسر ہو جائے گا یہ دیکھیں پی کی قوت تین ہے پی کی قوت دو ہے اور پی کی قوت ایک والا رکن نہیں تو ہم پہلے اس کو ترتیب میاری صورت میں لکھیں گے تو ہو جائے گا تین پی کی قوت تین کیو جمع دو پی کی قوت دو کیو جمع جیرو پی کیو جمع سات ایسے لکھ لیں گے میاری صورت میں تب ہم کو گلتی نہیں ہوگی اوپا نیچے کئیسا بھی لکھیں گے چلے گا اب یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے تین قوت والا رکن یہاں پر ہے تو نفی دو پی کی قوت تین کیو اور دو قوت والا رکن یہاں پر جمع دو پی کی قوت دو کیو اور پھر جمع چار پی کیو اور جمع جیرو خالی صدت والا رکن نہیں اگر ایسا نہیں لکھے ہوتے تو اس کے نیچے لکھنے کی جگہ نہیں ملتی تو یہ ہمارا جمع کرنا ہے جمع کر لیں گے اب جیرو اور سات کو جمع کریں گے تو سات ہو جائے گا جمع سات آ جائے گا یہ جیرو اور چار کو جمع کریں گے جمع چار آ جائے گا پی کیو ہو جائے گا پھر دونوں کے لامت جمع ہے جمع آ جائے گا آنسر دو دو چار ہو جائے گا پی کی قوت دو کیو کیو آ جائے گا پھر یہ تین میں سے دو نکل جائے گا تو ایک بچے گا ایک لکھی یا نہ لکھی چلے گا پی کی قوت تین اور کیو کی قوت تین یہ آنسر ہو جائے گا چاہے جمع ہو چاہے نفی کرنا ہو دونوں ایک ہی طریقے سے ہوں گے اس میں ہم کو کیا کرنا ہوگا پہلے میعاری صورت میں لکھ لینا ہوگا اور پھر اوپا نیچے لکھ کر کے اس کو حل کر لیں گے یہاں پر دیکھتے ہیں سوال ایک دم سمپل لکھا ہوا ہے پانچ ایکس کی قوت دو نفی دو آئی جمع نو اس میں جھنجٹ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ایکس ہے یہاں پر وائی ہے اور عدت ہے اور پھر دوسری عدت میں بھی ایسے ہی ہے تین ایکس کی قوت دو جمع پانچ وائی نفی سات اس کو کیا کرنا ہے تفریق کرنا ہے اب اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ تفریق میں اور جمع میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ فرق کیا ہوتا ہے کہ جب تفریق کرتے ہیں تفریق کرنے سے پہلے نیچے کی جو علامت رہتی ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے یہ نفی ہے تو اس کو جمع کر دیں گے یہ جمع ہے تو اس کو نفی کر دیں گے یہاں پر جمع ہے اس لئے یہ نفی ہو جائے گا اب جو دائرے میں علامت بن گئی ہے یعنی کہ جو بدل کر کے ہم نے لکھا علامت وہی آپ کا آنسر بنے گی یعنی کہ حل کرنے کے لئے اسی کا استعمال کیا جائے گا اب یہ نو اور سات سولہ دونوں کی علامت جمع ہو جائے گی سولہ ہو گیا تفریق کا نگلی کہا گیا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہیں کرنا ہم کو علامت دیکھنا ہے اگر دونوں کی علامت ایک جیسی ہے تو جمع اور الگ الگ ہے تو نفی اب یہاں پر دونوں کی علامت نفی ہے اس لئے آنسر میں نفی آئے گا اب جمع کر لیں گے پانچ اور دو سات وائی ہو جائے گا پھر یہاں پر جمع ہے اور یہاں پر نفی ہے تو پانچ میں ایسے تین نفی ہو جائے گا دو ہو جائے گا اور پانچ کی قوت جیدہ ہے اس لئے اس کی قوت اس میں یہ علامت جمع رہے گی اور ایک ایک ایکس کی قوت دو لکھا جائے گا پھر اسی طرح سے اس کا دوسرا سوال ہے یہ دیا ہوگا تین قوت ایک قوت دو قوت والا رکن نہیں ہے اس لئے دو قوت سب کو رکن لکھ لیں گے میاری صورت میں یہ ہو جائے گا دو ایکس کی قوت تین جمع جیرو ایکس کی قوت دو جمع تین ایکس جمع پانچ اب پھر اس کو لکھیں گے تین قوت والا رکن نہیں ہے چھوڑ دیجئے یا لکھ لیجئے جیرو ایکس کی قوت تین جمع ایکس کی قوت دو نفی دو ایکس جمع تین کیا کرنا ہے ہم کو نفی کرنا ہے نفی کرنے میں یاد رہنا چاہیے کیا کرنا ہے نفی تفریق تو کیا ہوتا ہے نیچے کی علامت بدل دی جاتی ہے یہ جمع ہے نفی ہو جائے گا یہ نفی ہے جمع ہو جائے گا یہ جمع ہے نفی ہو جائے گا یہ بھی جمع ہے یہ نفی ہو جائے گا اب نیچے جو نئی علامت بنائی گئی ہے اسی علامت کو استعمال کر کے اس کا انسر لیا جائے گا تو یہ پانچ نفی تین ہو جائے گا یعنی کی دو ہو جائے گا اور دو جمع آئے گا کیونکہ پانچ میں سے تین نفی ہوا ہے یہ جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے اس لئے آنسر جمع میں آ جائے گا دو اور تین کو جمع کر لیں گے پانچ ایکس ہو جائے گا پھر یہ نفی ہے اور یہ جمع ہے جیرو والے سے مطلب نہیں یہ جیرو والا نہیں کوئی مطلب ہے یہ نفی ایکس کی قوت دو ہو جائے گا اور اس کو جمع کریں گے جیرو والے اس کو مطلب نہیں ہے یہ دو ایکس کی قوت تین ہو جائے گا یہ آنسر ہو جائے گا اس طرح سے جمع نفی کرنے والا سوال آپ کا آسانی سے ہو جائے گا ززاک اللہ خیر